سورہ یوسف میں حسن یوسف کہاں ہے حسن کیا ہے حسن کسے کہتے ہیں قرآن کا قاری کیسے حسین ہو سکتا ہے حسن یوسف کو حسن یوسف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حسن یعقوب کو سمجھا جائے مرد کا حسن دراصل مرد کا صبر ہے اب یہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ کسی بھی فلاحی معاشرے کے اندر جب وزیر خزانہ متعین کیا جائے گا تو اس کی ذات کے اندر دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتہ لی فتح مبارکا من کتاب المبارک فتح علیم آمین یا رب العالمین السلام وعلا خاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ سورہ یوسف میں حسن یوسف کہاں ہے حسن کیا ہے حسن کسے کہتے ہیں اور حسن یوسف سے ہم کیسے حسین ہو سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے قرآن کا قاری کیسے حسین ہو سکتا ہے حسن یوسف کا ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے ہماری کائنات سے کیا تعلق ہے حسن کسے کہتے ہیں ان سارے سوالوں کا انشاءاللہ آج ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے پچھلے پروگرام میں بھی ہم سورہ یوسف پیش کر چکے ہیں اور سورہ یوسف کی بڑی خوبصورت آیات پر ہماری بات چیت ہوئی آج کا موضوع خاص اس لیے ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ ہماری ذات سے ہے انسانی ذات سے ہے حسن کا تعلق انسانی ذات سے ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں حسن کسے کہتے ہیں حسن کسے کہتے ہیں ایک حسن ہے جو ذاتی ہے اور ایک حسن ہے جو کائناتی ہے ان دونوں کے اندر جو چیز یقصہ کارفرما ہے کام کر رہی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حسن کسے کہتے ہیں حسن کہتے ہیں وہ توازن اور اعتدال جو انسانی ذات اور کائنات کو شرمندہ نہ ہونے دے وہ اعتدال اور توازن جو کائنات اور انسانی ذات کو شرمندہ نہ ہونے دے مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں دو ہیں اور دونوں خوبصورت ہیں دونوں ایک جیسی ہیں دونوں خوبصورت ہیں بازوں ہیں دو ہیں دونوں خوبصورت ہیں اب صورت ہے اور سیرت ہے تو دونوں میں اعتدال اور توازن ہے تو یہ حسن ہے کردار میں اور گفتار میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ حسن ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جب اپنے نام کے حوالے سے قرآن کریم میں بات کی ہے والللہ اسمع الحسن اللہ کے نام جو ہیں وہ حسن پر مبنی ہیں تو سو وہاں آپ کو اللہ کے ناموں میں اعتدال اور توازن نظر آئے گا اللہ کی صفات میں اس کے ناموں میں آپ کو اعتدال اور توازن دکھائی دیے گا تو یہ حسن ہے اچھا اس کا مادہ جو ہے وہ حسن نون حسنہ اب حسنہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک بڑی خوصورت بات ہے حسنہ کہتے ہیں نیکی کو حسن قرآن کریم میں نیکیوں کو کہتے ہیں اچھا نیکی کیا ہے نیکی یہ ہے کہ دینے والا متقبر نہ ہو اور لینے والا شرمند نہ ہو یہ حسن ہے یہ اتدال ہے یہ تبازن ہے اب یہ حسنہ کے اندر چھپا ہوا حسن آپ دیکھیں حسن اور حسن اور حسنہ اچھا اب یہ ایک اور مرحلے میں یہ لفظ جب داخل ہوتا ہے تو وہ ہے احسان اسر الرحمن میں اللہ تعالی نے فرمایا حل جزا والحسان اللہ الاحسان کہ اعتدال اور توازن اعتدال اور توازن کا بدلہ کی جزا اعتدال اور توازن کی جزا سوائے اعتدال اور توازن کے اور کچھ نہیں اعتدال اور توازن کی جزا سوائے اعتدال اور توازن کے اور کچھ نہیں کیسے اس بات کو اور تھوڑا سا آسان کریں یاد رکھیں کہ جو نقصان جو نقصان عمل سے ہوا ہو الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کا ازالہ نہیں کر سکتے جو نقصان عمل سے ہوا ہو الفاظ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے عمل کا ازالہ امل کرے گا الفاظ کا ازالہ الفاظ کریں گے تو یہ ہے احسان یہ ہے توازن یہ ہے اعتدال تو یہ لفظ آپ دیکھئے حسنہ کے مادے پر حسن ہو حسنات ہو احسان ہو تو ایون کے جو نام رکھنے کی ایک دنیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ دو نام ہیں جو خود اللہ نے رکھے ہیں جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام تو یہاں سے آپ کو نام رکھنے کی اہمیت کا پتا چلے گا کہ نام کا انسانی ذات پر کتنا گہرہ اثر ہوتا ہے تو جب یہی حسنہ کا مادہ حسن میں ڈھلتا ہے اور حسن جو ہے وہ حسنہ کے اندر جاتا ہے ڈھلتا ہے اور یہ دونوں مل کر احسان کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یہ سارے مل کر جب نام میں ڈھلتے ہیں تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہم بنتے ہیں اب آپ دیکھیں حسن اور حسین اور ان کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں پوری زندگی اسی تقویم کے اندر گزری ہے کہ کسی طریقے سے حسنات قائم ہو جائیں کسی طریقے سے حسن قائم ہو جائے کسی طریقے سے احسان قائم ہو جائے اور اسی کے حصول میں وہ اپنی زندگیاں قربان کر دیتا ہے تو حسن یوسف پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ یہ دیکھنے ہیں کہ حسن کی تعریف کیا ہے حسن کیا ہے حسن یوسف کو حسن یوسف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حسن یعقوب کو سمجھا جائے حسن یوسف علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حسن یعقوب علیہ السلام کو سمجھا جائے یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں وہ کون سا حسن پیش کیا ہے اور اپنی تربیت اور پرورش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کون سا حسن عطا کیا ہے کہ جس کی آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ حسن کیا ہے حسن یعقوب کیا ہے اور حسن یوسف علیہ السلام کیا ہے تو آپ دیکھئے دو بڑے ہی کرب اور تکلیف والے لمحات ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ تو ان دو الفاظ کو جب آپ سورہ یوسف کے اندر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابتدائی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کیجئے کہ کوئی نعمتیں ہیں جو آپ پر تمام ہونی ہیں کچھ نعمتیں ہیں جو آپ پر تمام ہونی ہے تو آپ نے یہ ذکر نہیں کرنا مینز کہ یہ صبر کی تلقین ہے کہ اس پر آپ صبر کیجئے آپ نے یہ ذکر نہیں کرنا کسی کے ساتھ پر بھائیوں کی حسد کو دیکھ لیجئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ہے کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا ہے تو آپ نے صبر کیا ہے کوئے سے نکالا گیا ہے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا گھر ہے مجھے گھر جانے دیں میں فلاں کا بیٹا ہوں لیکن ایسا کوئی ریاکشن نہیں آ رہا یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئے سے نکالے جا رہے ہیں تو صبر کر رہے ہیں اب وہ قافلے والے ان کو لے رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں وہ سامان میں لے کر جا رہے ہیں یوسف کو تو آپ صبر کر رہے ہیں اب آپ فروخت ہو رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں آپ خریدے جا رہے ہیں آپ صبر کر رہے ہیں آپ محل میں چلے گئے ہیں تو وہاں ایک خاتون نے آپ کی عزت نفس پر حملہ کیا ہے تو آپ صبر کر رہے ہیں اس کے بعد خواتین کا ایک اجتماعی شکل میں آپ کو ایک مکر کے اندر پھسانے کی کوشش آپ دیکھیں وہاں پر آپ صبر کر رہے ہیں آپ جیل میں چلے جاتے ہیں وہاں آپ صبر کر رہے ہیں آپ جیل سے خوابوں کی تعبیر بتانے کے بعد باہر آتے ہیں قہد کے سال ہیں تو بھائی جب آتے ہیں تو بھائی کے روئیوں پر صبر کرتے ہیں اپنے والد کی حالت پر صبر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب کا یہ حسن جو ہے وہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں اترا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں حسن یعقوب کیسے اترا ہے اور کیسے اتارا ہے انہوں نے اپنی تربیت اور پروش اور بے شک اس سوائے اللہ کی رحمت کے اور کچھ نہیں تو بسیکلی حسن یعقوب یہ ہے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا حسن دراصل مرد کا حسن دراصل مرد کا صبر ہے آپ اگر حسن کو خد و خال میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حسن کی تعریف تو ہوگی لیکن محدود ہوگی آپ آنکھوں کی تعریف کیجئے آپ بالوں کی کیجئے جسمانی خد و خال کی بات کیجئے تو وہ بڑی محدود ہوگی لیکن قرآن کریم نے جس حسن کو بیان کیا ہے اس حسن کا تعلق ہماری ذات سے ہے ہماری کائنات سے ہے ہمارے معاشرے سے ہے کہ حسن یوسف سے ہم حسین کیسے ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے تربیتی طور پر اور پرورش کے طور پر اور جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کو بھارا ہے نکھارا ہے وہ سبر ہے تو معلوم ہوا کہ مرد کا حسن جو ہے وہ مرد کا سبر ہے حسن جب اپنی حتمی اور اجمالی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ کس مقام پر چلا جاتا ہے حسن جب اپنی حتمی اور اجمالی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ کس مقام پر چلا جاتا ہے اب ہم بات کر رہے تھے حسن کی اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں جمال کی جمال کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے اللہ جمیل حب الجمال اللہ جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے اب ایک آیت ہے قرآن کریم میں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی سراخ سے نہ گزر جائے یا سوئی کے نکے سے نہ گزر جائے وہاں پر جمل کا لفظ آیا ہے جمل تو جمل کا ایک ترجمہ تو ہے وہ اونٹ جو جوان ہو یا جس میں بہت ساری خوبیاں پائی جائیں اسے جمل کہا جاتا ہے لیکن لغات کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جمل کہتے ہیں وہ بہت ہی موٹی اور مضبوط رسی جسے ہم رسہ کہتے ہیں کہ جس سے بحری جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا ہے اسے بھی جمل کہا جاتا ہے اب اس رسی کو جمل کیوں کہا جاتا ہے یہ بڑا ایک دلچسپ عمر ہے چھوٹے چھوٹے دھاگوں پر مبنی ایک رسی بنتی ہے اور بہت ساری رسیوں سے ایک رسہ بنتا ہے تو جب چھوٹے چھوٹے دھاگے ایک رسی میں پیروئے جائیں اور پھر ایک رسی جو ہے ایک رسے میں پیروئے جائے باندھی جائے ان کو ایک کٹھا کیا جائے تو یہ جمل جو ہے وہ لوازمات کی جملہ حالت کا نام ہے لوازمات کی جملہ حالت کا نام ہے کہ اس کو کلی طور پر جمالی طور پر دیکھا جائے گا کہ اس کی جملہ حالت کیا ہے تو جو جملہ حالت ہے وہ جمال ہے جو جملہ حالت ہے وہ جمال ہے اب حسن جو ہے وہ جب جمال کی انتہائی حالت میں پہنچتا ہے انتہائی شکل میں پہنچتا ہے تو وہ کس مقام پر پہنچتا ہے آپ دیکھئے کہ زلیخہ ایک مکر کرتی ہیں خواتین کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہیں اور شامل کرنے کے بعد جب وہ ناکام ہوتی ہیں تو حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے اب جب حضرت یوسف نے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے تو بادشاہ نے چاہا کہ حضرت یوسف کو باہر بلایا جائے تو غالباً سورہ یوسف آجت نمبر پچاس میں ہے کہ انہوں نے بھیجا اپنا ایک خادم اور اس سے کہا کہ یوسف کو بلائیں میرے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر جمال کو اتنی خوبصورت انداز میں جمال کو پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اش اشکر اٹھتا ہے جمال کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا اش اشکر اٹھتا ہے آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ سارا پلان زلیخہ نے کیا ہے اور یہ خواتین پھر بعد میں اس پلان کا حصہ بنی ہے لیکن آپ نے عزیز مصر کی عزت کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے زلیخہ کی عزت کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اس خادم سے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر سے جا کر پوچھو مابالنسوہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے یہ جو جواب ہے نا یہ جو جواب ہے مابالنسوہ کہ ان عورتوں کا کیا بنا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی ایک خاتون کا نام نہیں لیا حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا پلان ایک خاتون نے کیا ہے یہاں تک جو میں پہنچا ہوں یہ ایک خاتون کی کارگری ہے لیکن آپ دیکھئے کہ حسن یوسف جب جمالی انداز میں اور اتمامی انداز میں قرآن کریم کے اندر پہنچتا ہے تو حسن یوسف کا سب سے بڑا جمال یہ ہے کہ حسن یوسف میں عورت کی پرداداری کی جاتی ہے حسن جب جمالی انداز اختیار کرتا ہے تو عورت کی عزت و تکریم کی جاتی ہے عورت کے نام کا پردہ رکھا جاتا ہے اس کی ذات کا پردہ رکھا جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ حسن جب جمال کی حد پر پہنچتا ہے تو یہ جملہ حالت دیکھیں آپ یوسف علیہ السلام کی کہ اتنا قرب اتنی تکلیف اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں فرمارے کہ وہ زلائخہ ہیں ان سے پوچھیں اور یہ الگ بات ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ ما بالنسوہ ان خواتین کا کیا بنا تو بادشاہ نے ان خواتین سے پوچھا تو ان خواتین نے کہا کہ دیکھئے ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو سچا پایا سچا پایا خواتین نے کہا کہ ہم نے سچا پایا لیکن جو واقعی اس پورے معاملے میں مجرم تھیں زلائخہ وہ بول اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ بے شک اب حق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھئے اگلی ہی آیت میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ بادشاہ سے کہ میں نے یہ معاملہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ یہ جان لیں کہ میں نے آپ کی عزت پر یا عزت میں کوئی خیانت نہیں کی یہاں پر جو سب سے بڑا راز قرآن کریم نے کھولا ہے وہ یہ کھولا ہے کہ یقیناً اس بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ جو انسان عزت کا محافظ ہو وہ میشت کا بھی محافظ ہو سکتا ہے آپ دیکھئے وہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ متعین کرتا ہے اب یہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ کسی بھی فلاحی معاشرے کے اندر جب وزیر خزانہ متعین کیا جائے گا تو اس کی ذات کے اندر دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی ایک کہ کیا اس کا حسن جو ہے وہ صبر پر مربنی ہے اور دوسری بات کہ کیا وہ عزت کا پردادار ہے کہ نہیں یہ ہے قرآن کا وزیر داخلہ کہ جو عزتوں کا محافظ ہے پرداداری کر رہا ہے نام نہیں لے رہا تو یہ حسن ہے کہ جو جمال کی شکل اختیار کرتا ہے اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بلکہ دو لفظ بولے جاتے ہیں کٹھے ایک لفظ ہے حسن اور ایک ہے جمال جب حسن و جمال کی بات کریں گے تو پھر یہ بھی سمجھ جائیں کہ حسن و جمال کسے کہتے ہیں حسن ہے کہ وہ اعتدال اور توازن کہ جو انسانی ذات کو شرمندانہ ہونے دے یہ حسن ہے اور جمال جو ہے وہ اس کی جملہ حالت ہے تو حسن و جمال یہ ہے کہ اعتدال اور توازن اپنی جملہ حالت کے اندر کسی ذات میں آ جائیں صفات میں آ جائیں تو ان کو ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ حسن و جمال ہے تو بسیکلی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حسن یوسف میں کہ آپ کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا اور یہ ساری چیزیں لیکن آپ دیکھئے کہ کہیں نے کہیں جب آپ کردار یوسف پر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی عزت نفس ان کا اپنی خواہشات کا ضبط کرنا صبر کرنا اور عزتوں کی پرداداری جو ہے وہ بسیکلی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے اور یہ حسن اگر کوئی بھی مرد یا عورت اپنی ذات کے اندر ڈھال لے تو یقیناً وہ حسن یوسف سے مل کر حسین ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کر سکتا ہے تو یہ ہے حسن یوسف